اب آپ کے سامنے جناب علامہ مہدی عباس ابو زری عاصوس انداز میں فضائل محمد والے محمد اور مصحب محمد والے محمد بیان فرمائیں گے جتنے مومنین باہر کھڑے ہیں ان سے اپیل ہے کہ وہ امام بارگاہ کے اندر تشریف لے آئے محمد والے محمد بلانتر سلاوات بسم اللہ الرحمن الرحیم نادِ علیاں ولیاں مظہر العجائب والغرائب تا جدعون اللہ کا فن نوائب کلو ہم من پغم من سینجلی بے علین بے علین بے علین بے علین بے علین یا ارب محمد والے محمد و اجل فرج آلے محمد صلوات اللہ امان صلی اللہ محمد والے محمد مزارشِ جیڑے بزرگ نے وہ قدی نالوے جان دوجہے ہی تھے کچھ بابو کو پتا لگ گئے تھوڑے جائیں کچھ رونک بنو ام آباد فقد کالا حسین ابن علی بسم اللہ یبن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام فی الارضِ کربلا بسم اللہ بسم اللہ نہیں بیندھو بیندھو بہت بس سنو گلت ہے آنا سنوڑے ہیں میں جگنہ آیت پڑھیں یہ انج اگے آیت کو نہیں پڑھیں دی میں پھر دوبارہ اجملے ارز کرنا ام آباد فقد کالا حسین ابن علی یبن علی ابی طالب علیہ الصلاة والسلام فی الارضِ کربلا بسم اللہ رحمہ رحیم حل من ناصر ینسرنا سلوات اللہ صلی اللہ محمد محمد اگے بزرگو آیت انج پڑھتے ہیں ام آباد فقد کالا فی الکتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ رحمہ رحمہ تکے آیت میں اے او آیت پڑھ یہ جڑی کائنات دے اس موسن نے کائنات احسان کیتے بسم اللہ جزا کرنا بے شک بسم اللہ ماشاءاللہ سخی بادشاہ مولا امام حسین علیہ الصلاة والسلام نے کائنات احسان کیتے احسان کیتے اس احسان جڑے لفظ نینا او نے حل من ناز ینسرنا بسم اللہ پوری کائنات اس بادشاہ کریم دوچھے سارے اسیں گلہ کو جو نہیں جڑیاں ضروری نہیں بے گز سنی ہو سمجھ جا گی تنارہ گلہ جڑیاں نہیں سنی انہوں دوچھے میں آیت بے گی بڑی ایک میں ابتدا چنا توڑا جا توڑی آئیں جا کیون دن ذرا ساران وجود کھل جان ایک جملہ سن لو اللہ دی پاک ذات نے جتنے نبی پیجے جتنے ولی پیجے جتنے اوسیاء اولیاء پیجے سب نو آکے جسے لوگاں پوچھے نا انہ دے اون تے بھی تُسی کون ہو سارے آکے انہی عبداللہ اسی اللہ دے عبد بے شاہ بزرگو آگال آج یاد رکھنی تے سنانی گلی گلی جتنے بھو بھی گل آنج بھی ہندی تُسی جتنے جا کے بھی گل کر سونا ثبوت دی لوڈ نہیں پونی کیونکہ قرآن پاک تے ابراغ اس گل تے گوان عزرت تیس صاحب انہی عبداللہ رسالت ماد بادشاہ فرمایا انہی عبداللہ ورسولہ میں اللہ دا عبدان اور اس دا رسول حضرت آدم تو لے سرکار خاتم تک تمام انبیاء نے کوئی گل کیتی انہی عبداللہ انہی عبداللہ انہی عبداللہ اسی اللہ دے عبدان اسی اللہ دے عبدان اسی اللہ دے عبدان جدو مولا میر المومنین بادشاہ کھلو پچھا گیا نا تسی کون انہی عبد من عبید محمد ماشا اللہ ماشا آئی آئی عبد من عبید محمد میں عبدان محمد دا لو جیڑے اللہ دے عبدان نا او حضرت آدم انتاں حضرت نو ابراہیم انتاں حضرت موسی عیسی انتاں یا یا ذکریہ انتاں جیڑے بھی ہون جیڑے اللہ دے عبد نے بمائر رسالت ماب خیبر جا کے سارے سارے کوئی گال کر دینے ہون مشکل بن گئی یہ تکی کر یہ ماشا اللہ ماشا اللہ تمام انبیاء مشکلہ جا تمام ہون جیڑے اللہ دے عبد نے بسم اللہ نہیں اس گالتے غور کر لو میں تاں اس گالتے زور پہ دے نا گلی گالتہ لطفہ جن بنیا نے اللہ دے عبد انہ اعلان کی تاں انہ تمام اللہ دے عبد نے جتنے اللہ دے عبد نے مشکلہ جگر افتار ہون دے آئے جیڑا محمد عبد انہ دا مشکل کشا بن گیا ماشاء اللہ نال تکبیر اللہ 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 رسول اللہ یا رسول اللہ بے جڑے اللہ دے عبد نہیں وہ مصیب تانچ گرفتار اندر رہنے تے جیڑا محمد عبد انہ دا مشکل کشار رہے تے مشکل کشار وڈا اندہ کہ مشکل جران آئے وڈے اندہ نے ماشاء اللہ جیڑے مشکل ویچ گرفتار انہ اللہ دے عبد نے جیڑا مشکل کشا محمد عبد ماشاء اللہ جی رسالت امام سرکار اللہ نے انجھے سید نہیں آکھ آکھ اللہ نے سید آکھ ہے کتھے یاسین ہمیں حکمت آلی کتاب دی انہ کلام من المرسلین تو رسول بچویں تو رسول بچویں من المرسلین آکھ ہے من کافرین مسلمان آکھ ہے مسلمان آکھ ہے کہ نبی پاک دے ماں پہ کلمہ نہیں پڑھ پتا نہیں قدوں پڑھ پڑھ کہ نہ پڑھ کلمہ تے اطراز مسلمان کر دے آئے نہیں اللہ نے نہیں آکھ میرا محمد ہو جیڑا من المرسلین ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علیہ جیاب کوئی جو نیڑے لگ گئے ہو میں اجڑی آیت پڑی دا ترجمہ کر لما پھر آئیت ان میں دو گلہ سنانی انہیں ٹکا کے ترجمہ ہنج بن دا تسی اگر آج جیدو یہ لف سنن نا تسی سر ہاتھ راک بائی راک زور نال ٹائی مار کے رون دے رہے ہنجھ 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 ناصر ینسر ناصر ینسر ینسر جیدو آج رونا نہیں آج دوسر نار لان ماشاء اللہ کیونکہ میں دیسر گل کرنی ہنجھ ماشاء کوئی ہے جس کا لگ نا میں بڑا مددگار آ رہا ہی تھے میرے وڑکے بھی مددگار آو نا میں حسین دی مدد کرو تمام طاقتہ آجز ہو کے آ کے سجدہ کر کے اندر نہیں حسین تو بادشاہ ہے حسین تو بادشاہ ہے مدد کون کر دے جی مدد ہو کر دے جس دی مدد کرنی ہو ہو دیناڑ طاقت رکھ ہو کوئی ایسی طاقت بخوا کائنات جی حسین تو بڑی ہو ماشاء اللہ جی ہو جی ہو بے شک جزا کرنا ہو ماشاء اللہ آج جی اٹھو لاکھ بیٹھے نو بول دے تو ان کو طاقت لاکھ بہی ہے ماشاء بہنے تسی بھی بولیا اٹرپیاں اٹرزیاں رہنے تو آڈیاں تو میری گلہ نے آج گلہ کر کے جانا ہے تو گلہ سنننی آنے تو میں کرنی آنے ہاں ایک گل ضرور ہے میں اپنے ایک لفظہ ذمہ دار رہن جی تو کس شک پہ میں نہ کہ آ کتے لکھے ہے آ کتے لکھے ہے بادشاہ فرمایا ہے ہے کوئی اے استغاسہ نہیں اے چیلنج اچھا استغاسہ کون کر دائے جی تھک جا وے ہار جاوے جی مارا پہ جاوے اس نے استغاسے کر دائے اس نے استغاسے مربانی کرو استغاسے کر دائے کوئی طاقت ہے بخاؤ جی دے سامنے حسین جی طاقت آکھے میرا ہی مدد کرو مرد 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 کیا بات کوئی طاقت ایسی نہیں چلو دو طاقت ہم وڑیاں ایک اللہ ہے تک اللہ دے رسول ہے این جی یہ سخی بات سے اللہ وڑیاں طاقت گنی ہیں جن 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 یہ نہ گل میری سون دے رہے بات اللہ 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 رسول اللہ کس گلدہ انتظار پہ کردہ کربلا دے ریچ ماشا ماشا اللہ رو دی دی اس سرکار ماشا سا دینے ماشا رو ربی رو ماشا اللہ ہاتھ بات بات شاہ اللہ بڑے محبوب اللہ انہو ایک دی دی انہ ترون بات شاہ اللہ ایک اک اک دی دی ایک بات شاہ او س شاہ رو س رو شاہ جیڑی وابنو بیٹی عطا کی تیئے او سرکار عبداللہ دے کارائے نے تے پتر محمد مصطفیٰ جیسا ماشاءاللہ جیڑی شہدادی سرکار عصد دے کارائے نے جیڑی شہدادی اسرکار عصد دے بیٹی نے او سرکار ابو طالب بات سہا دے کارائے نے تے بیٹا مولا امیر المومنین تے جیڑی بیٹی سادنو اللہ عطا کی تیئے نا اس بیٹی دا نائے حلیمہ ماشاءاللہ لو انج کریا جے آج اڑے سادیہ آتن لفظ انہاں جا کے تے ایتو پھڑ کے سمجھاوے ہیں انج نہیں سادیہ نہیں ایک علیمہ سادیہ ہے ایک علیمہ بنت سادے ماشاءاللہ جیو جیڑی بنت سادے اوہ رسالت امام بادشاہ دے ویڑے ویچ پہنچیئے ماشاءاللہ اوہ سرکار ابد المطلب دی نوکرانی بنیئے اوہ سرکار ابو طالب دی کنیز بنیئے اوہ سرکار دے ویچ آ کے تے اوہ کم کی تے نے جیڑے اوہ سنوہ اوہ دا اپنے اس ہے جیڑہ کسے مہا کڑو نہیں ہویا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی جی جے اوہ نے حلیمہ بنت ساد جیڑی حلیمہ سادیہ ہے نا سادیہ خاندان بریدے کسیم دا سعودی عرب دینکشن در اتیان کرے جے اے اوہ علاقہ جیدے رسالت امام سرکار ہر پاس سے نا اے نظر کر کے نا تے دعا کی تیئے کہ مالک انا تے رحمتان انا تے رحمتان تے جن آواز تے رحمتان نہیں منگیانا اوہ نجدہ علاقہ بریدہ کسیم ہے نجدہ علاقہ اے نجدی خاندان جنو سادیہ دینے اس خاندان نو بچان واسطے علیمہ نو سادیہ کیتا گیا اور او جیڑی سادیہ خاندان دی علیم ہے اوہ انہ عورتان دی سردار آئی جنہ عورتان تائف دے ویچے رسالت امام نو پتھر مارے آنے جیڑی سرکار دے کارے اوہ بھی علیم ہے اے تاریخ دے ویچے اتنک ظلم ہویا ہے کہ عدل بدل کر دیو کئی بندے نے ساڑے سامنے ظلم دے انتہا کیتینا تے لوگاں انہوں ہی رو بنا چھڑے ہیں ساڑے کوڑا ہے سیٹیر سر ہی انگلہ نے جنہ بے جیڑی علیمہ اس ویڑے ویچے نا میں اوہ دی گال سنانا بس باقی چھڑو ساڑا کسی اور نہ کوئی مطلب نہیں جیڑی اس ویڑے ویچے اس کی کیتا ہے جنہ بے علیمہ نو خالق نے پتھر عطا کیتا ہے جس دا نا رکھا گیا کاسم جس دا نام کاسم کاسم دی ماہ علیمہ نے چند دنہ تو بعد اے سوئی صاحب گال بڑے تیانر سننے ہیں کاسم دی ماہ حلیمہ چند دنہ تو بعد ایک ہفتے کھانڈ دے بعد رسالت امام سرکار دنیا تے تشریف لیا ربیل اول بارہ یا ستارہ یا اس گالنال بیس ہی نہیں ربیل اول ہے ربی آدن بہار نو اول پہلی بہار بہار دی پہلی اٹھان دے ویچ سرکار نے اپنے محبوب نو بھیجیا ہے بہار دی پہلی اٹھان دے ویچ اپنے محبوب نو دنیا تے ارسال کرتا اللہ دی پاک ذات نے جسے دنیا تشریف لیا آئے تھے دنیا جیے تغیر و تبدل ہوئے انہوں نے دیان رکھنا ہے فارس دے آتش کدے بج گئے فارس دے آتش کدے جیڑی آگا دی پوجہ کر دیا گاں بج گئی یہاں جیڑے کسر و کسرات دے کنگریاں تے مناریاں اور ٹوٹ کے ٹھے پہے شاہ روم نے نجومیاں نو بلا کے آکے دس ہوتے سے ہی دنیا جی کی ہویا ہے جیدی وجہ تو میرے دے مضبوط مناران محل دے اس سارے ٹھے پہنے ہویا کہ یہ نجومیاں نے اپنا حساب لاکے دسیا کائنات چو بادشاہ آیا ہے جیڑا دین حق دا پرچار کرسے ماشاءاللہ نالا اے رسالہ یار نالا اے رسالہ نالا اے رسالہ نالا اے رسالہ جو جس لڑے نا اس نے کہا نبی نجومیاں دسیا کہ دین حق دا پرچار کرسے دین حق آکے دسیا دا انہوں نے کہا دین حق دا سیدہ جیڑے کو جیڑا ساڑے کوڑے ایک ہی ہے انہوں نے کہا سارے باطل نے انہوں نے کہا انہوں نے باطل ثابت کرنا رہا آگیا ہے تو میں انہیں نہیں راند دینا دین حق دا سیدہ کے میں حکومت آئی پوری اس علاقے اتے روم دی روم دی حکومت روم دے بادشاہ نے ایک کافلہ بیجیا کافلے نے آکے شہر مکہ دے بار دیرہ لیا نجومی دس دی آئے ستارےں دے ساڑا ہے اتے چلو اتے چلو نور دی لائٹ اتھو پہ نکل دیئے نور دی لائٹ اتھو پہ نکل دیئے نور دی لائٹ اتھو پہ نکل دیئے اس نشانیاں نجومی دس دی آئے کافلہ ٹوڑا آیا لشکر پہنچا مکہ دے بار آکے دیرہ لائیا نجومیاں رات انہوں نے نشاندہی کیتی اے کارے جی دے بیچو بادشاہ آئے اے کارے جیتے ہو بادشاہ آیا گال نمی یہ فکر نہ کر رہے آجے اے سن دیا میں لوتا فوس کی دے بیچے اے وہ کارے جیتے ہو بادشاہ تشریف لے آیا ہے آئے نجومی نجومی داس کے ٹرک ہے سویرے آئے سپائی سپائی جی میں بول دن تو ان پتہ ہے یہ سپائیوں دستک دیتی سرکار ابو طالب بادشاہ تجارت نو کہے آن بار او دو کار موجود نہیں سان اور اے انہ دا کرو جانا اس دن تک واپس نہ ہونا اے حکمت الہی آئی اے حکمت خدا سرکار ابو طالب گھر نہیں اندروں جناب علیمہ تشریف لے آئے لے آکے انہ آکے پوچھے کون ہو اسی حکومت دے سپائیاں کیچان دے ہو جیڑا سکار دے بچے ہیں ساڑے والے کر دے ہو جناب علیمہ نے اپنا پتر انہ دے والے کر چڑے ہیں اپنا پتر کاسم انہ دے والے کر چڑے ہیں لو جیڑے وڈیرے وڈیرے انہ سنیں اسی ایک نات پڑ دیان آلم لوار ہے تو آڈے کول موجود نہیں آلم لوار آلم لوار ایک نات پڑ دے اندیان تھی اندیان بچے جو خوشبو محمد دی آوے یہ او بچائی جیسے او پہنچے لیک گئے نہ سپائی جا کے نجومیاں ویخ کے انہیں کہ خوشبو ہو یہ خوشبو ہو یہ بچہ ہو نہیں جیسے کہنا خوشبو ہو یہ بچہ ہو نہیں بچہ ہو نہیں انہاں آگے نشانی انہاں کہو دی پیشانی چک نور دی لائٹ ہونی آئی اے دے چو کوئی نہیں لیکن خوشبو ہو یہ پتہ لگا اس گھر دے ویچی دوسرا بچہ ہے ماشاءاللہ جیسے لائے کے آئے نا سپائی واپس انہاں آکے دستک دیتی جناب علیمہ گئے آنزہ نمائی سندوجہ بچہ دے اے نہیں لینا جیسے کہ انہاں دوجہ بچہ دے اے نہیں لینا جناب علیمہ پریشان نے اپنے پتر نو لے کے گیوارہ رسول دے کول پہ جان دے نے اگو جناب رسالت ماب دا ہاتھ اٹھے ہے رسالت ماب سرکار دا ہاتھ اٹھے ہے جیسے جناب علیمہ چکے دے گئے نے انچولے دے نزیگ گئے نے سرکار رسالت ماب دا ہنگ اٹھا جناب کاسم دی پیشانی دے لگ گئے اور سکی مانی پی سجان دی اے اوئی کاسمیں جناب علیمہ سمجھیا کہ جیڑا میں مانوں سمجھ نہیں پیان دا اے اوئی یہ یا کوئی اور ہے میں اے انہ دیا والے کیوں نہ کرا پھر آ کے اوئی پتر انہ دیتا اوہ لے کے گئے جا کے جیسے نجومیاں ویکیا نا ویک کے اندھنے نور دی پیشانی جو لائٹ اوئی یہ اب اس کائنات دے رسول تھا اے انگوٹھا جو لگ گیا آئی مور جو لگ گئی آئی اس مور جو آئی جسے نا لائٹ نور دی ویک کے انہاں کہے اوئی بچے ہیں اوئی جرنیل آئی اوہ سپاہی جلاد نوہ کم دیتا اے دے ست پکڑے کر دیو کاسم نوہ تقسیم کر دیتا گیا کاسم تقسیم ہو گیا جنابِ علیمہ اوہ مانے جنہ سب تو پہلے رسول دی ذات اپنا پتر قربان کیتا ہے عظمتِ علیمہ بکریاں چگانا نہیں نا نا عظمتِ علیمہ اوہ ہے کہ جنابِ علیمہ نے اپنا پتر قربان کیتا ہے رسول دی ذات جگہ پہلا پتر قربان ہوئے ہیں رسالتِ مہاب بادشاہ تھے اوہ جنابِ علیمہ دی آیا اوہ مانے جنابنا پتر قربان کیتا ہے سب تو پہلے اس مانوہ حلیمہ آ دینا حلیمہ بڑی عظمتان علیمہ ہے جیے بندیاں سمجھ لیا بے ایسی جویں میں کیویں میں کچھ آئیں کر کے کچھ کر لے بھی یہ انج نہیں گلنا نکڑ ہونیاں نہیں تے موڑو آکے موڑھ تے بجھ دیں گا نہیں اوہ چھوٹے آسچے گلتے غور کر رہے ہیں کر رسول داؤ بے تے اوہ علیمہ نہیں جڑی نہ بنائی ہے نا نا ہے علیمہ و عظمتان علیہ جس پتر قربان کیتا ہے پتر قربان ہو گیا ڈیگر ہوئی سرکار ابو طالب بادشاہ گھر تشریف لے آئے جڑی میں آگے گال نہیں کیتی کہ مسئلت آئی مسئلت خداوندی آئی ہاں سرکار ابو طالب بادشاہ کہا رہا ہے نا آکے سیمچ داخل ہوئے پہلا سوال کیتا ہے علیمہ کاسم کی تھے بسم اللہ ہاں ہاں از گلتے غور کرنا ہے علیمہ کاسم کی تھے جیسے کہنا کاسم کی تھے کاسم کی تھے وہ بڑا سونہ کھیٹ دے کوئی گواڑ نہ لے گی بڑا پیارہ لگتا ہے بندہ ان کو کارتران ہی نہیں دیندہ روز بندے لے جاندے نے اپنے اپنے کرانے جا کے او دن الکھیٹ دینے کھٹان دینے بڑا پیارہ جائے بچائے سرکار فرمان دینے علیمہ میں ابو طالب ہاں ماشاءاللہ میں میں ابو طالب ہاں بچہ لیا جیسے اندروں بچہ لیا دا نا سرکار ابو طالب بات چاہتے ہیں یہ ساتھ ٹکڑے جوڑے جوڑ کے ہی کٹھا کر کے سرکار فرمان دینے کاسم اٹھوی بو کے وہ تیرے نہ کھیڑنے نہ چھولے جنہیں سرکار کاسم زندہ ہوئے وہ پھر حرکتیں چاہے جیسے سامنے آئے نا سرکار ابو طالب باتشاہ نے فرمایا آج تو نا اس دا کاسم نہیں محمود آج تو بات ایسا نام محمود ایک گال لالے مجھے یاد رکھے آجائے نام محمود محمود نہ رکھیا محمود نہ رکھن تو بعد وقت گزر دا رہا وقت گزر دا رہا میں بہت جلدی گال مکان لگا وقت گزر دا رہا مولا امیر المومنین باتشاہ تخت بیٹھے اوہ اپنا تخت جڑے اوہ لے کے کوفے چلے گئے ایدرو شام چون اٹھارہ آزار مولوی تیار ہویا ہے بھئے سلطان بہت سرکار بھرمایا ہے نا آہاں اٹھارہ آزار مولوی شام دے تخت تو نکلے ہے شام دے تخت تو ممبر تو نا تخت تو شام دے تخت تو اٹھارہ آزار مولوی نکلے ہے نا انہاں نہ کہنا تُسان دین دیں جے ستیہ ناز کرنا ہے کساں سمجھنا آئے حق کیئے حق تُسان جے حسین باتشاہ نوباغی بنا چھڑنا ہے پچھے کی رہ گیا ہے تُسان دین دوں وگاڑنا ہے مولا امیر المومنین کوفے دے ممبر تو میں لفظ دفدیل کیتا ہے کوفے دے ممبر تو بارہ ہزار درویش تیار کیتا ہے بارہ ہزار فقیر اور درویش تیار کیتا ہے انہاں دے وچ سرکار محمود بھی نے گل محمود Crush مکنی آج ساری انہاں دے سرکار محمود بھی نے سرکار محمود انہاں دے وجگنے تے ڈیوٹیر لگ گئیں گا مولا امیر المومنین بادشاہ انہوں نے ریوٹیاں کیوں میں لائیاں تو ساں ہی تھے نہیں رانا تو ساں ٹور جانا ہے تو فلان جنگل چھے تو فلان پا آردی چھوٹی تے تو فلان در یاد کنارے تے تو فلان سہر آدھے بیچ اجادہ بھی ٹور جاؤ تے او تھے جا کے ہاں یاد را کھلاو لباس ہے نہیں لباس نہ کیے ایک سطر ٹکن واس تے ایک لنگی ایک سطر ٹکن واس تے صرف ایک لنگی لے کے جانای ہے سوال کیتا مولا ایک لنگی تے سطر زائد سے ہو ایک لنگی صرف اساں ٹکی تے باقی کچھ بھی نہ تے جیڑا لباس پہ دین دے ہو تے جیو جی جگہ تے پہ ٹور دے ہو کہ جنگلہ تے پہاڑاں دے بیچ ساڑے کڑو دین پچھے دا کاؤن ہے مولا فرمائے دین تو ساں دسنے حق دا دین دا آکے تو ساں فقران دسنے تو ساں فقران دسنے دین حق تو ساں دسنے این جو دسنے جو دین دسنے آکے وہاں دے نے ساڑی گال سنے دا کاؤن ہے پہلو تے سی بیٹھے کتے ہیں جنگلہ بیٹھے پہاڑاں ہی تے وہ جاڑیاں بیچے پچھے اور کی رہ گیا ساڑا لباس ہی کیے ایک لنگی ہے تے بس ساڑے کے ساڑی گال سنے دا کاؤن ہے اسے مولا امیر المومن فرمائے دے سنن دے دنیا دے غمہ دے ستائے ہوئے کسے دا کوئی قیدی ہو سی کسے دا کوئی بیمار ہو سی کوئی پکھانگا ہو سی کوئی بے اولاد ہو سی اوہ سارا ٹون ٹونڈ گئے نا زمان نا تیو وہے کھے دا اوہ جنگلے جی کے بابا رہند ہے وہ دے گولنا چلی یہ اوہ بندے تویں پھول دینے نا جیسے اولاد نا کسے بے اولاد کڑو پچھے ہیں وہ دے گال دی سمجھ جاوے دی جن چیز کلب ہے وہ دے گولو پچھے آجے آہ اوہ ساکھے نا اوہ جیسے تواڑے تواڑے کور اوہ انتے لوگ دکھی تے لاچار انہاں دے واس تے تسا کرنی یہ دعا تے دعائیں یہ نہیں کرنی جیڑا کہنا پتر تساکھنے دیتا ہے ماشاء اللہ تساکھنے دے چھڑیا شفا بیمارا جا تو ٹھیک ہو گئے ہیں اچھا مالا مولا تے اصلا انجا کھنے سرکار میں تُسا صرف زبان لائنے یہ کرنا میں اے اپنی پورے کم پاکو ہیں دی اے پوری تاریخ تے نظر تے مارو دین کہیں دے سے ہے فقرانے ولیانے درویشانے انہاں دین دے سے ہے انہاں کیتے ہیں کافرانوں مسلمان فقرانے درویشانے کی کیتے ہیں کافرانوں مسلمان کیتے ہیں تے مولویان دا جدوں آت پہ اونا مسلمانا نو کافران کیا ہے انجھے گال گال سچی ہے جیسے سچی گال ہوں دی بندے چھپ کہنا ہے کی ہو گیا ہے کچھ نہیں ہوں دا گال مہم پہ کرنا تو میں نے پتا ہے کتے کتے گال جا رہی ہے میری اور میں ایک اپنے اپنے ایک لفظ دا جامنا لفظ دا جواب دار میں آپ ہاں تُساں فکر نہیں کرنا ہاں ہاں جیسے رہا کہنا اے تُساں جا کے تے دین دسنے انہاں دین دسنے شروع کی تا تے دین پہنچتا گیا سرکار محمود دی ڈیوٹی انہاں دے بچوں لگی نئے نوا بیچے کتے نئے نوا بیچے ساڑے نا کم علمی دی وجہ تو کسے وجہ تو جدو کوئی نانے بندہ لبے سمجھ نہ آوے جیو خضر پہ امبران جیو کوئی ملک فرشتہ آئی جیو جبریل آئی جیو فلان آئی نہ سرکار محمود نے کربلا بچ تے سرکاری لے اکبر نکلے نے میدان آنے چا سرکار محمود کربلا بچ سرکاری لے اکبر نکلے نے میدان آنے جیسے میدان چاہے نکلے لینا تو ہو گئے نے زخمی ایک واری لے گزرنے نا تے پگڑی دا رنگ ہو رہی دو جیواری گزرنے نا تے امامے دا رنگ سرخ آئی او سرخین ویخ کے نا تے قریب ہو کے تے آنال ویخ کے نا تے راڈ ڈک لیا نا او جیواری گزرنے نا کوئی کاس آئی تے او فقیر آئی نا نا کوئی فقیر نا ہی سرکاری محمود آن او نا آلہ تاشدہ نا سن کے پیالا پانی دا بھی کولنا تے گو دی راڈ ڈاکے نا آدنے شہدہ دے ایک منٹ ایک منٹ روک کے نا تے آنال نے میں تے سوچے آئی کہ تسی بھی ضعیف ہو سو تسی اجے جوان ہو جملہ میں آگ چھڑے بے سرکار محمود نے تیرے سالتے ماں بادشاہ دیتے ہیں پہمبر خدا نا تے آنال نے میں تے سمجھے تسی ضعیف ہو گئے تسی اجے جوان ہو تے سکے نا آجے جوان ہو آکے نہیں نانا محمود میں علی اکبر ہاں جے تسی علی اکبر ہو تے بابا اوہ سامنے میرا بابا حسین سرکار نے اچھا تے سرکار محمود پہنے مولا حسین بادشاہ قریب جا کے نا تے آن دنے تسی حسین ہو اوہ علی اکبر ہے اوہ علی اکبر ہے تسی حسین ہو تے ایک منت کر دے ہو لاندے ہو میرے تے ہاں میری منت ہے مولا من موت دے اجازت دے ہو تے سکے نا من موت دے اجازت دے ہو سرکار محمود نے موت دے اجازت منگی نا تے کائنات دے مالک بادشاہ سخی امام حسین اور ساتھ و اسلام بادشاہ فرماں دے نے نہیں نانا محمود تسی تے ایک ورے قربان ہونے چکے تسی تے ایک ورے قربان ہونے چکے سارے ہاں قربان تے نانے تو یونہ ہے نا تے تسی تے نانے تو قربان ہو چکے ہو نا تسی یہ نہیں کرنا تو آڑی ہے اس تو وڈی ڈیوٹی نہ ملا ہوا اس تو وڈی ذمہ داری نہ تو آڑی ہم وڈیات رکھ دیا اندر سلکار محمود فرماندنے اس شادت اس موت و وڈا بھی کوئی کام ہے اسے مولا فرماندنے ہاں اس تو وڈا کام ہے محمود یاد رکھ تیرے ذمہ بہت وڈی ڈیوٹی ہے آہ ڈیوٹی دا لفظ سنو تے جیس وڑے کدھے یاد آگیا نا رات نمی تے بے کے رول بیا جے جیس وڈی نا کے نا یہ تو بھی وڈا کام ہے وڈا کام ہے اسے نا مولا ایمان حسین علیہ السلام بات سے فرماندنے کال نہیں تے پرسوں کال نہیں تے پرسوں اہی تو کافلہ ٹورپو سی اہی تو کافلہ ٹورپو سی محمود توران ہے کافلے دے پچھے پچھے قیدیاں دے پچھے پچھے بچے ڈک دے جان دے اٹھا دیا پیرا نار شہید ہوندے جان دے نا نا محمود تو دفن کر دیا جان دے نا نا ایک ایک نووے کے تو وہ سوڑے دعا کرے دا میں کربلاج شہید ہو جان دا نا 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 محمود کربلاج شہید ہونا سکھے انہا بچیا نوے کے کنو چکڑا اکھے اللہ 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 اللہ